موزز ناظرین آج کی ویڈیو میں استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر سے پوچھے جانے والے سوالات نوٹس کی شکل میں یہ ہیں بے اسکنی کب شروع ہوتی ہے؟ بے اعتدالی کا کیا نقصان ہے؟ ظرف اعتدال کیا ہے؟ اور اعتدال تک کیسے پہنچا جاتا ہے؟ تسبیحات سے جڑے باقی سوالات پر مبنی ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں ساتھ ساتھ آف دا ریکوٹ اردو کے فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا جہاں پر جلد ہی استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے کمپلیٹ لیکچرز کو اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا ہمارے فیس بک پیج کو آپ فالو ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں آسانی رہے بے تدالی ہمیشہ آپ کی طبیعت میں ایم بیلنس کریئٹ کرتی ہے باطن میں استراب کریئٹ کرتی ہے جب آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ بے تدال ہو اس لیے کہ قرآن حکیم میں گناہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اسراف اور لا خیر افل اسراف اسراف میں کوئی خیر نہیں جب انسان کی وہ اجتماعی صفات جو پوری زندگی گزارنے کی اگر وہ بے اتدالی سے خرچے گا تو جب اس نے ایک ہو سکتا ہے وہ مرے نہیں مگر ساٹھ ورس تک اگر کسی انسان نے اتدال سے صحت تک پہنچنا ہے تو بے اتدالی سے مرز تک اور جنو تک پہنچے گا اس لیے یہ دعا دیکھئے جو رسول اکرم مانگا کرتے تھے اور یہ واحد پیمبر آپ کو نظر آئیں گے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بخار چڑھا اور وہ بھی فیٹل تھا وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا اور انہیں لے گیا ورنہ صحت کا یہ عالم تھا وہ ان دعویدار پیمبروں کی تو نہیں یہ طرح نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری زندگی بیماریوں میں گزار دی وہ ایک ایسی صحت کا نمونہ ہے ایسے خوبصورت اتدال کا نمونہ ہے کہ ہم اگر کوشش بھی کریں دیکھیں کیا خوبصورت حدیث ہے اور حضور کے شوق کیا ہیں اور آپ لوگوں کی یہ جو خوب بہت زیادہ مذہبی اور دیندار لوگ ہیں ان کے شوق کیا ہیں کہ عمل مومین عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ آئیے دور لگ جائے ذرا سہن بڑا کوشادہ تھا فرمایا عائشہ آؤ دور لگ جائے پھر دور لگائی عمل مومین فرمایتے ہیں کہ حضور مجھ سے آگے نکل گئے پھر میں چپ کر بیٹھ گئی پھر کافی عرصہ گزرا پھر ایک دوام ہے مجھے وہ پرانا وقت جا تھا میں نے کہا عرصاللہ آج پھر دور لگ جائے تو ساتھ ہی کہتی ہیں کہ اس وقت حضور عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کا پیٹ کا گوشت کس نکل رہا تھا اس مرتبہ پھر دور لگائی اور عمل مومین عائشہ کہتی کہ میں جیت گئی حضور نے کہا شکر ہے برابر ہوئے ورنہ تو نے ساری عمر مجھے دوڑاتے رہنا تھا تو جو پیمبر اتنا اتنا خوش اخلاق ہو اور اتنی اچھی آئلی زندگی میں ان کے نمونے اتنے خوبصورت ہیں کہ جب مسجد میں آج ٹیلی ویژن پہ اتراز ہوتا ہے جو ہزاروں دور سے ہزاروں میل دور سے صورتیں دکھاتا ہے آپ کو اس وقت تو ٹیلی ویژن نہیں تھا اس وقت قربت نہیں مگر اس وقت تماشا کرنے والے مسجد میں آگے تماشا کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے وہ سودانی غلام ہیں ان کے لباس بھی محدود اور تماشا مگر عمل مومین نے خواہی ظاہر کی کہ یارسول اللہ میں آپ نے پوچھا آئیشہ دیکھنے ہیں فرمایا ہاں ایک کسی بھی ہیلڈی سائٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کس حد تک اللوینس کر سکتے ہیں یہ متدل انسان کا خاصہ اس ریجڈ آجمی کا خاصہ نہیں جس نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ میں اتنا متقی ہوں کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں اور جب میرے بیگم نازک حالات سے ہوتی ہے تو میں اس کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتا میں نے کہا اچھے متقی ہو بھئی تم تو اپنے پائیمبر سے بھی تقوا میں بڑھ گئے تو خاتین و حضرات جب وہ آئے وہ دیکھتی نہیں میں کہا فرمایا میرے شانے کے پیچھے سے دیکھ لو اور وہ دیکھا کی پھر پوچھا یعنی جملہ سنیے اے آئیشہ کیا جی بھر گیا فرمایا یا رسول اللہ جی بھر گیا فرمایا پھر اندر چلے جاؤ جو پائیمبر اتنا لیبریٹڈ پائیمبر ہے کہ جب ام سفیہ خودج سے گرتی ہیں تو انجشہ ان کے غلام بڑھ کے اٹھانے لگتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر عدب کا ذاوک رکھتے ہو تو حضور کے اس جملے کو پسند کرو گے کہ اے انجشہ آئیش تگی سے آپ گینے ہیں ٹوٹنا چاہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عدیب کم تھے ان کے ایک عدب کی ایک خوبصورت مثال وہ ہے کہ جب کسی قوم کے سامنے اترے خیبر کے سامنے اترے تو آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ میرا نہیں خیال کے عدب میں کوئی ایسا جملہ بولا گیا ہو کہ آپ ذرا غور کیجئے ایک کافر جماعت جس کے مقابلے میں پائیمبر اترا ہو جن کی آقبت کتنی بری جن کی زندگی کتنی بری تو آپ نے ایک جملے میں سارے کیفیت کو سمیٹا اور فرمایا بری ہے درائے گئے ہوں کی سہر کہ ایسی بھی کوئی بری قوم ہو سکتی جس کے مقابلے میں میں خود اترا ہوا ہوں اور جس کے مقابلے میں یہ کمبخت ہوں تو ان کی آقبت میں کیا خوبی ہوگی کہ ان کو کتنے بڑے ظالم ہوں گے جو پائیمبر خدا کے سامنے تو فرمایا بری ہے درائے گئے ہوں کی سہر اور حال یہ ہے کہ شہر ٹھیک سے نہیں پڑ سکتے امی ہیں شہر نہیں ٹھیک سے پڑ سکتے ایک دفعہ شہر پڑا سیدنا عبی بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں ہے اب حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بزرگ فرماتے ہیں ان کو بالکل انگریزی نہیں آتی تھی مگر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پورا شیکسپیر فر فر سنا دیا آج کل کے لوگ ایسے دعوے دار ہیں مگر حضور کا عالم یہ ہے کہ شہر پڑا اور عبو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے شہر ٹھیک نہیں پڑا آپ نے دوبارہ پڑا آپ نے پھر ٹھیک نہیں پڑا تو حضرت عبو بکر نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں آپ اس کام کے لئے نہیں بناے گئے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو اس ان لغم باتوں کی طرف اللہ نے توجہ ہی نہیں دینے دی یعنی آپ کے استاد نے آپ پر بلوک لگایا ہوا ہے کسی فضول بات کو آپ کی سماعت تک پہنچنے نہیں دیتا آپ کو کچھ سیکھنے ہی نہیں دیا جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کا علم کیا تھا ان سے پوچھو بھئے کسی کا علم کیا ہوتا ہے بڑے سے بڑے پڑے لکھے بننے کا کیا علم ہوتا ہے بڑے سے بڑے پڑے لکھے لوگ آج دیکھو ہاورڈ یونیورسٹی آئنسٹائن کے نام پہ چل رہی ہے بڑے یونیورسٹی ہے بڑے پڑے لکھے لوگ جاتے ہیں بڑے استادوں کے نام پہ بڑے مقاٹب چلتے ہیں جس پوری اکیڈمی کا استاد یہ ایک اور وہ اللہ اس کی تعلیم کا کیا پوچھنا ہوتا ہے جب رسول اللہ کو امی کا آگیا تو اس کا مطلب بان پڑھتے نہیں ہے بڑا غیرتمند استاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا شاگید کسی بات کو بکس کر لے ایسا نہ ہو کہ لوگ غیر کی باتوں کو میری باتیں سمجھ لیں ٹوٹل بلوک کر دیا ساری انفرمیشن کو آقا و رسول پر اور صرف وہ انفرمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی اسی لئے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شما برابر اثر بھی نہیں پاتے بکوز ہی ایڈ ٹو کنوی ایمیسیج اور میسنجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسیج میں کسی اور کلام کو مکس کرے تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ صیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پر پھینک گیا اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لئے ہوتا ہے لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لئے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متقبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان سات سات تہیں بزرگوں کی جمعی ہوتی ہیں اور صرف وہ انفرمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی اسی لئے ان کے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شما برابر اثر بھی نہیں پاتے بیکوز ہی ایڈ ٹو کنوی ایم میسیج اور میسینجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسیج میں کسی اور کلام کو مکس کرے تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ شیرت ابن حشام میں وہ لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پہ پھینک گیا اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاس کے ان لوگوں کو پتا ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لئے ہوتا ہے لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لئے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متقبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان سات سات تہیں بزرگوں کی جمعی ہوتی ہیں کہ نہیں حضرت بڑے مصروف ہیں حضرت مراقبے میں ہیں حضرت مولا عالیٰ میں ہیں حضرت محفوظ پڑھ رہے ہیں مگر عالم یہ ہے حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میرے شائخ میرے شہر میں آئے بڑی مزے کی بات ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ علم کی تلاش میں استاد اور متعلم کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے فاصلے بزرگوں کی اور ان کے بنوں کے درمیان ہوتے ہیں حضرت خود بنے ہوئے بزرگ اور وہ بیچارے فقیر جو تلاش خدا میں جاتے ہیں جن کو وہ رسم و رواج میں جکڑ دیتے ہیں تو حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شائخ آئے تو میں اس دن نہایا غسل کیا سرما لگایا داڑھی ستھی کی اور میں نے اپنے سر کو اچھی ترے امامے میں بند کیا اور میں نے نوک پلک درست کی دروازے تک آیا پھر پیشے پلٹا شیشے میں دیکھا کوئی کسر تو نہیں رہ گئی کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہ اے ابن قیم تیرا ایک مرشد آیا ہے تو اس کے لئے اتنا احتمام کر رہے ہو بتاؤ تو اگر رسول اللہ کے پاس جانا ہوتا تو اتنا ہی احتمام کر دے اور میرے دل نے قسم کھا کے کہا کہ خدا و اندر کریم میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا کیونکہ یہ ظرفِ استاد ہے اسی استاد کا ظرف ساری گستاخیاں سمیٹھ لیتا ہے اس کو پروانی ہوتی مینرزم کی اس کو بندوں کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے اعتدال میں ظرف ہے یہ یہ غیر متدل کا ظرف نہیں ہو سکتا اس کو پتا ہے کہ غریب کا کلام ایسا ہے اس کو پتا ہے کہ امیر کا کلام ایسا ہے وہ وجاہتوں کی طلب میں استاد نہیں بنا ہوتا اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے انسٹکٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں میں جس حال میں بھی ہوتا میری محبتِ رسول اتنی غالب ہوتی کہ میں دوڑتا ہوا ان کے قدموں پر نسار ہو جاتا ایسے کئی بر طبہ ہوا آپ کو حضرتِ برہ بن مالک کے واقعے کو یاد کرنا چاہئے کہ ایک بدو ایک بدو جب عرب سے دور سے آیا اور اس کے کپڑوں میں بو اور اس کے بال مٹی سے اٹھے ہوئے اس کے جوتے کیچڑ جب دربارِ رسول میں آیا تو بڑے بڑے شریف اصحاب نے ناک بہوں چڑھائی آخر کچھ نہ کچھ تو صفائی کا یہ تمام ہوتا ہے کسی نے کہا رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہو تو صاف سترے ہو کے آ جاتے صاف سترے نہا کے آ جاتے کپڑے بدل کے آ جاتے جس حال میں تم آئے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا حضرت نے فوراں احساس کر لیا کہ ان کا تناؤ میرے اس مخلص پہ اثر ڈالے گا یہ بڑا عالم ہے بڑا استاد ہے اس کو کہتے ہیں ظرفِ اتدال کہ فوراں ندازہ لگا لیا کہ ان کا تناؤ اس میں احساس کم تری پیدا کر دے گا میرے اس مخلص میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لباس محل سے ہٹے ہوتے ہیں جن کے جھوٹے گردالود ہوتے ہیں اور جن سے بو آتی ہے مگر اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو ربِ کعبہ کی قسم ان کی قسم ضرور پوری ہوتی ہے اور یہ حضرتِ برا بن مالک تھے اور یہ واقعہ اس وقت بائے نہیں سچ نکلا اب وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے صاف سترے کپڑے پائے فرقلیں اٹھائے ہوئے ان کو اب احساس ہوا کہ یار ہم نے کس شخص پہ حکارت کی نظر ڈالی ہے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر حضرتِ برا کی قدر فرمائی یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ غریب و پست کو ایک جگہ جمع کر دینا یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ اوچائے اور نیچائے میں تفریق نہ چھوڑنا یہ بڑے ہی کسی موتدل استاد کا کام ہے جس استاد میں اپنے تکبرات موجود ہوں ابھی ایک استاد یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں جو میرا خیال ہے کوئی چھے گاڑیاں حفاظت بغیر باہر نہیں چل سکتے مگر جب سے یہ قرآن کی آیت اتری اب دیکھیں غور کیجئے کہ ہمارے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مذہبی علماء جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ اور خائف ہیں سچ بولنے سے یا شاید اپنے جھوٹ سے اتنے خائف ہیں کہ جب تک چھے ساتھ حفاظتی گاڑیاں ساتھ نہ لے لیں وہ باہر نہیں نکلتے بولٹ پرو گاڑیوں کے بغیر ایک یہ بہت بڑے استاد ایسے تھے جو سارے زمانے سے جنگ لیے بیٹھے تھے سارے اہلِ کفر سے جنگ لیے بیٹھتے لوگ ان کی مارنے کی سازشیں کر رہے تھے مگر جب سے قرآن میں یہ آیت اتری واللہ یاسم کا من الناس کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا حضور نے ہر قسم کی حفاظت ترک کر دیتا اتنا اعتبار تھا تو خاتون حضرات اعتدال اللہ کے رسول کا نام ہے اعتدال کو رونک ملتی ہے وجود ملتی ہے اللہ کے رسول سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں مرتبہ رسالت تک نہیں پہنچا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اصحابے رسول نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تابعین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے پھر بھی آپ اعتدال کے قریب ان کے لقشے قدم پہ چل کے پھر بھی آپ اعتدال پا سکتے ہو آفتر ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچس کو ویڈ ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تاکہ آنے والی ایڈیوز